بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزوان ساجر گندل آج چوبیس ستمبر ہے سال دو ہزار بیس لاہور ہائی کورٹ میں آئی شہباز شریف کی تاریخی چھترون ہوئی ہے سی سی پیو لاہور نے لیگی گلو بٹو کا گھیراو کر لیا اور نیب نے بینامی احساسوں کے دستاویزی ثبوت لاہور ہائی کورٹ میں پیش کی ہے آج کے مقدمے کی سماعت کا عوال اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جب سے عسکری اور سیول قیادت کی ملاقاتوں کے تذکرے عام ہوئے ہیں اور پتہ چلا ہے کہ کس طرح نام نیاد انقلابی اور نام نیاد سیاسی اور جمہوری رہنماء وہ چھپ چھپ کر جا کر عسکری قیادت کو ملتے ہیں اور ملاقاتیں کر کے باہر آ کر عوام کے سامنے مسلسل جھوٹ اور منافقت کرتے ہیں اس کے بعد صورت حال پاکستان کی اوورال جو سیاسی آوال ہیں وہ بدل گئے اور یہ بڑی خوش آئند اور تازہ ہوا کا جھونکہ ہے اگر عسکری قیادت اور اسٹیبلشمنٹ سیاسی پشت بنائی چھوڑ دے اور کسی کو ڈیل اور ڈھیل مت دے تو کوئی چور ڈاکو لٹیرا اس ملک کے اندر محفوظ نہیں رہ سکتا بلکہ ان کو جیلوں کی ہوا کھانی پڑے گی اور وہاں پر اپنی سزا کاٹنی پڑے گی یہ ایک تاثر ہے جس کو ختم کرنے کی حقیقت میں بہت زیادہ ضرورت ہے اب جب تک شریف اور زرداری مافیا اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتے اتنی منی لانڈنگ لوٹ مار اربوں کروڑوں لوٹنے کے بعد بھی وہ آزاد ہیں تو آپ نے دیکھنا ہو کہ ملک کے اندر انصاف ہے یا نہیں ملک کے اندر جوڈیشری کام کر رہی ہے یا نہیں تو اس حوالے سے ایک عام پاکستانی کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا زرداری اور شریف مافیا باہر آزادانہ طریقے سے چل پھر رہے ہیں اگر وہ آزادانہ طریقے سے چل پھر رہے ہیں اور وہ کسی جیل کے اندر نہیں ہے اور ان کو سزائیں نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے کیونکہ جو کروڑوں اربوں لوٹ کا سانیہ مارڈل جیسے ٹاؤن جیسے سانیہات کر کے عزیر بلوج کی جے آئی ٹی سانیہ بلدیا ٹاؤن جیسے سانیہات کے باوجود باہر دندراتے پھر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں جنگل کا قانون ہے کوئی ادارہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے اور اگر ان کی چیخیں نکل رہی ہیں واقعہ تن تو سمجھیں کہ اب اعتصاب کا کوڑا برسنا شروع ہو چکا ہے یہی آوال جو ہے اب شریف فیملی کے حوالے سے نظر آ رہے ہیں کہ آج جو شہباز شریف لاہور ہائی کورٹ کے اندر پیش ہوئے ہیں اس سے پہلے گزشتہ روزی نیب نے اپنی ایک رپورٹ جمع کروائی دستاویزی جو ثبوت ہیں وہ دیئے جو بے نامی جائدادیں تھی ان کی مالیت زیر کی کہ جو زیر شنا آساتیں ہیں اس کے مطابق 26 کروڑ 93 لاہ روپے کی مالیت ہے جو شہباز شریف کی ورث ہے لیکن بے نامی احساسوں کی مالیت سات ارب پانچ کروڑ سے زائد ہے اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ بے نامی داروں میں فیملی اراکین تین کمپنیاں خفیہ بینک اکاؤنٹس اور شیر شامل ہیں بے نامی کمپنی یونی ٹاس اور گوڈ نیچر ایک ارب اٹھاسی کروڑ نسار ٹریڈنگ اکامن کروڑ بامن لاک شیر اور شیر جو ہے ایک ارب بیس کروڑ کے ہیں غیر زہر شدہ جو بینک اکاؤنٹس کے اندر پیسے ہیں وہ ستائیس کروڑ تیرہ لاک شریف فیملی کے بے نامی دار احساسوں کے اندر تین ارب اٹھارہ کروڑ ہیں اب یہ جو ہے معاملہ یہاں تک ہے کہ اس آج جو درخواد زمانت ہے جس حوالے سے آپ کو علم ہے کہ عبوری زمانت شہباز شریف نے کروائی ہوئی تھی اور اس کی اتنی لمبی عبوری زمانت ہو گئی گزشتہ روز بھی اس کی سماعت ہوئی دو دن پہلے اور آج بھی سماعت ہوئی اور آج یہ امید کی جاری تھی کہ شباز شریف ممکرہ طور پر گرفتار ہو جائیں گے لیکن پھر ان کو دو تین دن مل گئے ہیں اس کی وجہ لمبی بیعث چلی بہت وقت جو ہے باقی کیسز عدالت نے چھوڑے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود چونکہ دو بڑے سینئر وکیل انہوں نے ہائر کی ہوئے تھے امجد پرویز ایڈوکیٹ صاحب اور دوسرے آدم نظیر طارق صاحب اور دونوں نے اپنے جو بھاری فیس لی ہوتی ہے وہ دکھانے کے لیے بیعث کو انتہائی لمبا کیا اور اس کے اندر کیا 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 ہے اس پر تو ہم بات کرتے ہیں اب جو عدالت کے باہر کا محول تھا چونکہ اب یہ محول بن گیا جب سے مریم نواز نے حملہ کیا ہے نئے بافت پر اس وقت سے جو ہے وہ محول ہے کہ آپ اپنے جو گلو باٹے ہیں وہ زیادہ تعداد میں لے کر جائیں گے تو آپ محفوظ رہے گے آپ سے ڈریں گے تو یہ پریش رائز کرنے کا اداروں کو پریش رائز رکھنے کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے اور مریم کو کل عدالت نے اسرام آئی کورٹ نے نہیں بلایا تھا لیکن وہ خود جان بر کر پیش ہوئی مری گئی مری سے بارہ کو وہاں پھر لوگوں کو لے کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ پتا چلے کہ اگر مریم کو عدالت کے اندر یا کسی کٹیرے کے اندر بلایا گیا تو تفاہ نہ جائے گا اب ہم سڑکوں پر نکل آئے جائے گی اور انقلاب کے نعرے بلان دوں گے لہذا مریم کو کوئی ادارہ چھیڑنے کی کوشش مت کرے یہی حال جو ہے اب یہاں پر مقابلے کے اندر شہباز شریف نے کیا اپنے جتنے گلو باٹ ان کے تھے ان کو انہوں نے دعوت دی ہوئی تھی پہلے فون کرتے ہیں بلاتے ہیں منت ترلے سے لوگوں کو رشوت پیسوں کی بھی آفر کی جاتی ہے کچھ جالی کارکنان ہوتے ہیں وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں اور بعض میں کہتے ہیں یہ عوام کی محبت ہے ہم نے تو نہیں بلایا دیکھو محبت کے اندر اتنے لوگ پہنچ گئے ہیں کارکنان نعرے لگا رہے تھے اب وہ پہنچے خاردار تاریں تھی ہائی کوٹ کا جو گیٹ ہے اس کے اندر جانے کی انہوں نے کوشش کی لیکن پولیس نے روک دی اور جو سی سی پیو لاہور ہے عمر شیخ انہوں نے بندوبست ان کا رات کا کیا ہوا تھا اور پورے جو لاہور آئی کوٹ کا اردگرد کا علاقہ تھا اس کو پولیس نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے گھیرے میں لیا ہوا تھا چونکہ آج ممکنا طور پر اگر لاہور آئی کوٹ سے ان کی درخواد دمانت خارج ہو جاتی تو اس کے بعد نیب ٹیم نے ان کو گرفتار کرنا تھا اگر وہ گرفتار کرتی تو اس کے بعد جو لوگ وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان کے روپ کے اندر جو ان کے ٹیروریسٹ عمومن ہوتے ہیں تو وہ مضامت کرتے ہتھا پائی ہوتی پتھرا ہوتا ایک محول بنانے کی کوشش کی جاتی تو اس کے لیے اب عمر شیخ چکے آ چکے ہیں لاہور کے اندر جتنے قبضہ گروپ ہے جتنے مافیاد ہیں اب ان کے خلاف بقیدہ کاروائی بھی شروع ہوگی اور پہلے جب اس طرح پولیس جاتی ہوتی تھی تو آگے سے مضامت ہوتی تھی لوگ سجاج کے نام پر نکل آتے تھے لیکن اب وہ کام ختم ہو گیا سب کو پتا ہے اور کوئی چپ کر کے اس معاملے کے اندر قانون کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ نہیں بان رہا لاہور کے اندر لیکن یہاں پر ایک اور بڑی development ہوئی ہے کہ اب یہ سارے آتھا پائی اور کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس نے کہا نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے آئے ڈرے رہے اور پیچھے نعرے بازی سیاسی روڈز بار کرنا یہ ایک روٹین کا میٹر ہے لیکن شہباز شریف جو ہے وہ روسترم پا ہے انہوں نے اپنے وہی کہانے سنائی اس کے اندر کہ جناب میں نے عوام کی بڑی خدمت کی ہے میں نے بڑی بچت کی ہے ہمارا بڑا نقصان ہوا کچھ کا وانین کی وجہ سے مجھے یہ فضول میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سیاسی جو ہے وہ نیاب نیازی گٹ چوڑ کے نعرہ روسترم پر آ کر شہباز شریف نے بلند کیا جو آزم نظیر تارڑ ہے انہوں نے کچھ کیس لا یعنی پریسیڈنٹس جو ہے وہ بتائی کہ جسٹس عمر عطا بدیال کا ایک فیصلہ ہے کہ جب یہ ریفرنس دائر ہو جاتا ہے اور ایک مردمہ آپ نے انویسٹیگیشن کر لیا تو مزید اس کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انویسٹیگیشن کرنی بھی ہے چونکہ شہباز شریف ہمیشہ پیش ہوتے رہے ان تین مہینوں کے اندر صرف ایک مردمہ ان کو انویسٹیگیشن کے لیے بلایا گیا تو شہباز شریف وہاں پر گئے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے گواہان پر اثر انداد ہونے کا کوئی جو ہے وہ اس وقت چونکہ حکومت میں نہیں ہے وہ بھی سباب نہیں ہے لہٰذا آپ اس کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کریں اور کنفرم کریں اس زمانت کو اب اس حوالے سے جو ایڈوکیٹ سے امجد پرویز انہوں نے اپنے دلائل دیئے انہوں نے کہا کہ یہ تیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شہباز شریف کپڑے ساتھ لے کر آئے اور ہم نے گرفتار کرنا ہے سپریم کورٹ کی حالیہ جو ججمنٹس ہیں جب ریفرنس فیل ہو چکا ہو تو پھر گرفتاری کی ضرورت نہیں عدالت عدالتیں کہہ چکی ہیں اور لیکن یہ اپنی انا کے تیز یہ کرنا چاہتے ہیں اور اگر میڈیا پر کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف کو مثال بنائیں گے شہزاد اکبر کیا ذکر ہوا کہ انہوں نے بھی ایسی بات کی ہے حکومت یہ چاہتی ہے اور میرا موقع جو ہے اس کو طلبی کا نوٹس دو جون دو ہزار بیس کو بھیجا گیا اور اٹھائیس مئی کو ورانٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے تھے علاقہ یہ چیز ایک اور ریکہ ہوتا ہے یعنی آدم نظیر سارت انہوں نے کیس لاپیش کی انہوں نے کہا یہ حالیہ ججمنٹس ہے یہ سارا بدنشتی پر مبنی ہے شہباز شریف نے کہا جنا میرے بچوں کی جدادیں ہیں تو تمہیں اس سے کیا وہی جو نعرہ ہے کہ میرا بچوں کہا میرا تو اس سے تعلق نہیں ہے اب یہ بڑی سادہ سی بات ہے یہی بات جو ہے وہ نواز شریف نے بھی کی تھی نواز شریف جو ہے اس نے کہا میرے جو حسن اور حسین نواز ہے ان کا بزنس ہے ان کے دادا نے ان کو دی اس طریقے سے اور یہ ہے وہ ذرائع ناظرین جس جہاں سے یہ پیسہ آیا اور پھر کیا ہوا بالاخر یہ ہوا کہ جناب یہ ان کے ہیں اور جو وظیفہ اور صحافی ہیں یہ بہت بڑے بددیانتی کا مزہرہ کرتے ہیں اس نقطے پر اب دیکھیں ایک فیڈر پیتا اگر دودھ میں پیتا ہے فیڈر میں اس کی عمر یہ ہے تو وہ پیسہ جو ہوگا اس کے نام پر ہوگا جیسے بلاول کی وہ ایون فیلڈ کمپنی جو ہے فلیگ شپ سوری جو کمپنی ہے اس حوالے سے اس کے پچیس فیصد چیز ہے تو اب وہ چھوٹی عمر میں تھا اس کا مطلب ہے جو پیسہ تھا یا اس کی والدہ سے یا والد سے تھا اسی طرح یہ جو شہباز شریف کی اولاد ہے دماد بیویاں بچیاں ان کے جو پیسے ہیں بسیکلی یہ شہباز شریف کے ہی پیسے ہیں تو نیب نے کہا کہ ہمارے پاس سفیشنٹ گراؤنڈز ہیں بہت زیادہ ثبوت ہیں وہ ہم اپنے وقت پر دیں گے لیکن فیلال چونکہ زمانت کی آتق معاملہ ہے تو زمانت اس کی ملزم شباز شریف کی خارج کی جائے تاکہ یہ کیس آگے بڑے اور ہم مزید اس کو انویسٹی گیٹ کر سکے تو دونوں وقالہ نے اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی ہے چونکہ ان کے دلائل جاری تھے اور ساتھ ہی ابھی جو نیب پروسیکیوٹر ہے وہ اس کا ریبٹل دیں گے یعنی وہ اپنا موقف عدالت کے سامنے ججز کے سامنے رکھیں گے جو یہ دو رکنے بینچ ہے جسٹس سردار احمد نعیم صاحب اور جسٹس فاروق حیدر صاحب بڑے کمپیٹنٹ ججز ہیں تو وہ اپنا جب موقف رکھیں گے تو پھر جو ہے یہ آگے زمانت کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس حوالے سے انتیس ستمبر تک یہ کاربائی جو ہے وہ آگے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے یقیناً آپ سمجھیں کہ دو چار دن ضرور مل گئے شہباز شریف کو لیکن اس کیس کے اندر آپ امید رکھیں آپ یقین رکھیں ویسے تو ہمارے لاہور آئی کوٹ ہمیشہ شریف لوگوں کی بڑی مربان ہوتی ہے لیکن اس کیس کے اندر شہباز شریف کو اپنے وہ پنجابی میں سسرال کا گھر کہتے ہیں یعنی اس جیل کے اندر جانا ہے اور سزا بھی پانی ہے اور اللہ کرے کہ پاکستان میں میرٹ کا بول بالا ہو تو ایک تاریخی چھترول لا جواب ہوئے آج شہباز شریف اور پورا جو ماحول تھا بہکی بہکی ہواس بغتگی کی باتیں جل کا نہ تعلق نہ تک وہی پرانی رٹی رائے رٹائی باتیں وہ کرتے رہے بہارال جو بھی اس کی لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ہوگی انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے اپنے مزبان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ